موسیقی السلام علیکم میں نے کچھ ایسا تلاش کیا ہے جس کے تعلق سے آپ کو معلومات نہیں ہے کیا آپ نے پیغمبر سلمان علیہ السلام اور چیٹیوں کی کہانی سنی ہے؟ اب میں آپ کو کہانی سناتا ہوں آؤ یہاں پتھر پر بیٹھ کر سناتا ہوں غور سے سنا آپ بسم اللہ پیغمبر دعود علیہ السلام کے انتقال کے بعد سلمان علیہ السلام بادشاہ بن گئے انہوں نے اللہ سے ایک ایسی ریاست کا مطالبہ کیا جس کی طرح کوئی اور ریاست نہ ہو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اللہ نے پیغمبر کو عقل مندی کے علاوہ کئی ہنر مندیوں سے نباسا تھا وہ ہوا کو حکم دے سکتے تھے اور تو اور وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان کو بھی سمجھتے تھے لہٰذا ان سے گفتگو بھی کر لیتے تھے پیغمبر نے اپنی اخوی مندی سے ریاست پر حکومت کی اور اللہ کے حکم سے انہوں نے بڑی مسجدیں قلعے مینارے اور محل بنوائے اسکالون کی طرف جاتے ہوئے ایک دفعہ پیغمبر سلمان علیہ السلام اور ان کی فوج ایک وادی سے گزر رہے تھے جب وہ وادی سے گزر رہے تھے تب ایک چیٹی نے قطار میں چلتے ہوئے فوج کو دیکھا اس نے شور مچایا کہ دوسری چیٹیوں کو اطلاع دیں اپنے گھروں میں بھاگو ورنہ سلمان اور اس کی فوج بے وجہ ہی آپ کو کچل دے گی یہ سن کر پیغمبر بہت حیران ہوئے انہوں نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی چیٹی بھی یہ جانتی ہے کہ میں ایک پیغمبر ہوں سلمان نے تب چیٹی کی جان بکشنے کے لیے اللہ کا شکریہ آدھا کیا سلمان علیہ السلام کی فوج میں جن اور پرندے بھی تھے ان سبھی کو ترتیب اور عہدوں سے نوازا گیا تھا اور پیغمبر نے انہیں سخت قائدے میں رہنے کی ہدایت دی تھی